کتاب آواز سے میں ہوں ابو عبداللہ اور لائے ہوں آپ کے لئے میرا جینا میرا مرنا کا چپٹر نمبر ٹوئنٹی ون میت کے قرض کی ادائیگی وفات کے بعد میت کے پاس حاضر عزیز و قارب کا ذمہ ہے کہ مرنے والا اگر مقروض مرا تو اس کے مال سے فوراں کرز ادا کرنے کا بندوبست کریں خواہ تمام مال ختم ہو جائے اور اگر اس نے مال نہ چھوڑا ہو تو حکومت اس کا کرز ادا کرے گی بشرت یہ کہ اس نے زندگی میں ادائیگی کی حد تل مقدور کوشش بھی کی ہو اگر حکومت ادا نہ کرے تو جو کوئی مسلمان یا کچھ مسلمان مل کر بھی احساناً ادا کر دے تو درست ہوگا قرض کیا ہے کسی ضرورت مند کو اس کی درخواست پر خاص و مقررہ مدت کے لیے روپیہ مال سمان اجناس غلہ یا جانور وغیرہ دینا کہ لینے والا اسے واپس بھی کر دے قرض کہلاتا ہے جس کرز کو کرز دینے والا اس احسان کے ساتھ دے کہ واپسی کے وقت اس پر کچھ فائدہ یعنی سود نہ لے گا اس کو کرز حسنہ کہتے ہیں ضرورتاً مجبوراً اور ضرورتاً کرز لینے میں کوئی حرج نہیں بلا ضرورت کرز لینے اور اس کے وقت پر ادا نہ کرنے کی بڑی مزمت آئی ہے آسان کرز کرز کی مقدار اور واپسی کی مدت اتنی مناسب ہو کہ دینے والا بھی تنگی میں پڑھ کر مطالبہ نہ شروع کر دے اور لینے والا بھی اپنی زندگی ہی میں باسہولت ادا کر سکے تحریری حساب مسلمانوں کو زندگی میں جب بھی ضرورتاً کرز لینا پڑے تو اس کا حساب ہمیشہ لکھ کر پاس رکھے کیونکہ اس وقت کے امور پر لکھت پڑت کا شرعن حکم ہے کرز کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری طالع ہے اور جس کی مدت مکرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں قاہلی نہ کرو البقرہ 282 علاوہ ازین امانت ادھار واجب الادا حقوق جیسے حق مہر یا زکاة اگر وقت پر ادا نہیں کر سکا یا قضائے روزہ یا شریح نظر وغیرہ اگر مانی ہو ان تمام کا حساب لکھ نہیں سکا تو کم از کم اہل خانہ سے یا قریبی عزیزوں سے اس کا تذکرہ کرتا رہے اسی طرح ہر شخص کو اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً اس طرف بھی دھیان دیتے رہنا چاہیے کہ اس کے پاس کسی سے ادھار لی ہوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے جسے وہ استعمال کے بعد واپس لوٹانا بھول چکا ہے یا خود دینے والے کو بھی اسے واپس لینا یاد نہیں کیا ممکن جب اس چیز کا مالک ضرورت پیش آنے پر اسے لینا چاہے تو ادھار لینے والا ہی اس دنیا میں نہ رہا ہو اور اس کی اس غیر ذمہ داری کے وجہ سے دوسروں کو بعد میں عذیت ہو بلفرز کسی ایسی چیز کا مالک ہی دنیا سے چلا جائے تو یہ اس کے وارثوں کو لٹا دینی چاہیے اور اگر وارث نہ ہو یا بہت عرصہ کوئی ادھار لی ہوئی چیز پڑی رہے اور یاد نہ ہو کہ یہ کس کی تھی اور کوئی اس کا مطالبہ بھی نہ کرے تو اس صورت میں خود یہ چیز یا اس کی قیمت نکال کر اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دینا چاہیے کرس سے نجات کے لیے مسنون دعائیں اگلے آنے والے چپٹس میں دی جائیں گی یا احادیث کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے میت کا کرس کوئی مسلمان مکروز حالت میں وفات پا جائے تو اس کے مال میں سے نمبر ایک کفن دفن کا خرچ پورا کیا جائے ولی یا کوئی دوسرا مسلمان خوشی اور احسان سے یہ کرنا چاہے تو بھی پسندیدہ عمل ہے نمبر دو کرس کی ادائیگی کی جائے گی نمبر تین وسیحت کی صورت میں ایک بٹا تین حصہ ادا کیا جائے گا نمبر چار بقایا مال وراست کی تقسیم کے لیے چھوڑا جائے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اس وسیحت کی تکمیل کے بعد جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے کرس کے بعد اس آیت پاک میں من با دی وسیحتین یوسی بہا او دین ان نسا آیت نمبر یارہ اس وسیحت کی تکمیل کے بعد جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے کرس کے بعد اس آیت پاک میں وسیحت یا ادائے کرس کا حکم ایک ساتھ ملتا ہے علاوہ ابن کسیر رحم اللہ اس کے بارے میں یوں لکھتے ہیں علماء جدید و قدیم نے اس بات پر اجماع کر لیا ہے کہ کرس وسیحت پر مقدم ہے جلد ادائی کی مہیت کے کرس کی ادائی کی جلد از جلد کر دینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے روح کرس کی ادائی تک کرس کے ساتھ معلق رہتی ہے ترمزی کسی کو ریایت نہیں ہے شہادت جیسا رتبہ حاصل کرنے والے کو بھی اس سے پریوزیمان نہیں سمجھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہادت کی وجہ سے شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر کرس جب تک اداد نہیں ہوگا تو معاف نہیں ہوگا مسلم نماز جنازہ پڑھنے سے انکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقروض میت پر کرس کی ادائیگی تک نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نماز پڑھانے کے لیے ایسا جنازہ بھی لائے جاتا جس کی زمان کرس ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرماتے کیا ادائیگی کرس جتنا مال چھوڑا ہے اگر جواب ہاں میں ملتا تو نماز جنازہ عطا فرماتے ورنہ نہیں اور فرماتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود عطا کر لو پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات نصیب فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دنیا آخرت میں مومنین کی اپنی ذات پر بھی مقدم ہوں اگر پسند کرو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لو النبی اولا بالمومنین من انفسهم حل احزاب آیت نمبر چھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں لہذا جو مقروض وفات پا جائے اور برائے ادائیگی کرز مال بھی نہ چھوڑے تو ادائیگی کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور جو مال چھوڑ کر مرے تو وہ اس کے ورسہ کا ہے بخاری مقروض میت اتنا مال چھوڑے کہ اس میں سے کرز ادا نہ ہو سکے اور اس کا گھنی ورسہ عزیز و کارب یا حاضرین میں سے کوئی اور یہ ادائیگی بخوشی کر دے تو کرز ادا ہو جائے گا کرز معافی کی درخواست مقروض کا کرز ادا کرنے میں اس کی مدد کرنے کے علاوہ کرز دینے والے سے مقروض کے حق میں معاف کرانے کی درخواست یا سفارش کرنا بھی قابلِ عجر نیکی ہے حدیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص اپنے بھائی سے دنیا کا غم و تکلیف دور کرتا ہے اللہ قیامت کے روز اس کے غم اور تکلیف کو دور کرے گا مسلم ایک اور حدیثِ پاک ہے نیکی کی رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے برابر عجر ہے مسلم قرص معافی یا محلت اسی طرح خود کوئی قرص خواہ مقروض کی مالی کمزوری کی وجہ سے اس کا قرص معاف کر دے یا اسے محلت دے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی کسی تندرس کو محلت دے یا قرص معاف ہی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے رحمت میں جگہ دے گا اور قیامت کے دن اللہ اس کی بیچینیوں کو دور فرمائے گا مسلم احسن ادائیگی قرص لے کر اس کی بہتر طریقے سے ادائیگی یعنی واپسی کرنا بہت پسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے ارشاد بھاری تعالیٰ ہے بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے اس کا کئی گناہ ہے اور ان کے لیے عجر و ثواب بھی ہے اس سنت کی پیروی ہمیں اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کرس کے طور پر ایک اونٹ لیا اور اس سے اچھا اور عمر میں اس سے بڑا اونٹ واپس کیا اور فرمایا اچھا انسان وہ ہے جو ادائیگی اچھی کرے بخاری وضاحت اپنی خوشی سے اور بغیر شرط طے کیے ادائیگی میں بہتری اور زیادتی اختیار کرنا سود نہیں ہوتا میت کے طرف سے کرس کی واپسی کرنے پڑے تو اس میں اپنے متوفی بھائی پہن کی عزت کا خیال رکھا جائے اور احسن طریقے سے ادائیگی کی جائے طویل محلت کے باوجود کیسا اذر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناقابل سمات کر دیا گیا اللہ تعالی نے اس انسان کے عزر کو جس کی موت میں تاخیر ہوئی یہاں تک کہ وہ ساٹھ برس کا ہو گیا بخاری یہ چیپٹر یہیں پہ ختم ہوتا ہے جلد ملتے ہیں اس کتاب کے چیپٹر نمبر ٹونٹی ٹو میں جس کا ٹائٹل ہے حسنِ عویدہ آہ روانگی کا وقت آ گیا کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ